ہیلو دوستو میں ہوں ریجت آج کسی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بولی ووڈ کی سب سے فرسٹ مووی کے بارے میں دوستو جس مووی کا ٹائٹل تھا راجہ حریص چندر دوستو اس مووی کو بنانے کے لیے دادا سطاف فالکے کو کافی سارے پاپٹ بھیلنے پڑے دوستو بتا دو کہ دادا سطاف فالکے کو آج ورطمان میں بولی ووڈ کا پرنیتا پتا بھی کہا جاتا ہے دوستو بتا دو کہ انہوں نے سب سے پہلے اس فلم کو بنانے کا آئیڈیا جب آیا جب فالکے نے ایک فلم دیکھی تھی ہالی ووڈ فلم دیکھی تھی انہوں نے جس کا نام تھا لائپ آف کرائیسٹ دوستو اس فلم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ ان کی دماغ میں ایک تھوٹ آیا کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک فلم بنائی جائے یعنی بولی ووڈ کی بھی ایک فلم بنائی جائے دوستو بتا دو کہ اس فلم کو انہوں نے بنانے کا پلان تو دماغ میں آئے اور انہوں نے پوری طرح اٹھان لیا کہ وہ موی بنا کے رہیں گے ایسے میں جو سب سے پہلے بات تھی ان کو فلم جس کا فلم کا جو آئیڈیا تھا وہ اتھا اب آ چکا تھا لیکن دوسری بات یہ تھی کہ اگر فلم بناتے ہیں تو فلم کا ٹائٹل کیا ہوگا فلم کا وشے کیا ہوگا تو ایسے میں سب سے پہلے ان کی دماغ میں ایک تھوٹ آئی کہ وہ بنائیں گے کرشنی لیلاؤں پر موی دیکن کرشنی لیلاؤں پر جو موی بنای جاتے ہوئے کافی زیادہ بڑی ہو جاتے ہیں اس میں کئی سارے اپیسوڈز وقیرہ جوڑنے پڑتے ہیں تو ایسے میں کافی لمبا سمیہ لگتا ہے اس موی کو بنانے کے لیے لیکن انہوں نے اس کے بعد ایک الگ وشے چونہ ویتار راجہ حریش چندر جو کہ بھارتی ایک پورانیک کتھاؤں کا ایک میتوپون حصہ ہے اور بھارت میں کئی ناٹک رچے گئے اس پر تو ایسے میں انہوں نے راجہ حریش چندر ستھے وادی راجہ حریش چندر کا بشے لیا اور اس پر موی بنانے کا کام چالو کیا دوستو اس کے بعد سب سے بڑی ان کے پاس ایک سمسحہ تھی کہ ان کے پاس فرشت موی بن رہی تھی ہوئے بولیوڈ کی جس کے لیے سامگری کہاں سے پرابت کی جائے کیونکہ اس سے پہرے کوئی موی بنی نہیں تھی تو ایسے میں کسی پرکار کی سامگری کا یوز کبھی کیا نہیں گیا تو ایسے میں دادا صاحب فالکے کو پوری سامگری لینے کیلئے کیمرہ وغیرہ ہر ایک اپکرن لینے کیلئے لندن جانا تھا لیکن اس کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھی کہ وہ لندن جا کے وہاں سے سامگری خرید کلا سکے ایسے میں انہوں نے پیسے ادھار لیے اپنے مطر سے اور لندن گئے اور لندن میں جا کر اپنے ایک نیوز اینکر مطر سے مل کر انہوں نے وہاں سے سامگری پرابت کی اور پھر سے بھارت آئے لیکن بھارت میں آ کر وہ جب وہ اتنی بڑی سامگری لا چکے تھے کافی پیسہ اس پر لگا چکے تھے ایسے میں ایک سب سے بڑی سمسیاں کھڑی ہو گئی ان کے سامنے اس مووی کی کاسٹ دوستو بتا دوں کہ اس مووی کو بنانے کے لیے سبھی ناٹک ناٹ کرنے والے سبھی کلاکارا ان کو مل گیا آسانی سے لیکن میلہ پاتر کو نبھانے والی ایک بھی میلہ آرٹیشت انہیں نہیں مل پائی ایسے میں انہوں نے کافی جارہ پڑی آس کے لیکن وہ سمبھوں نے ہی ہو بھائی لیکن لاسٹ میں جب ان کے وہاں پر جو چائے بیسنے والا تھا اس کو جب انہوں نے دیکھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ تم کر لو ملہ پاتر کا کردار یعنی اس مووی کی سب سے لیڈ ایکٹریس کا کردار یعنی تارہ مطی کا کردار ایسے میں اس چائے والے نے صاف منا کر دیا کہ وہ کسی ملہ کا کردار نہیں نبھائے گا ایسے میں دادر صاحب فالکی نے اسے کافی جیدہ پیسے دینی کا وعدہ کیا اور اسے جیدہ پیسے دے کر اس تارہ مطی کا کردار نبھائیا جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں وہ تھندیل میں بھی اپنے تصویر دیکھی ہوگی دوستو ایسے میں جو پوری مووی بنی اس میں کئی ساری مہیلاؤں کا کردار تھا لیکن ان سبھی مہیلاؤں کے کردار میں کسی پوریس کو کسی نہ کسی پوریس کو نبھائنا پڑا اور جہاں تک ہو سکے مہیلاؤں کے کردار کو ٹالا گیا تھا مووی کے اندر ایک تارہ مطی کے کردار کو چھوڑ کر جسے کس پرکار سے ایک چاہے والے کو کسی شاندار طریقے سے میک اپ کر کے اس زمانے میں اس پرکار تیار کیا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اور بات کریں شوٹنگ کی تو دوستو شوٹنگ کو پوری طرح اس سمیں دن کے دوب میں ہی شوٹنگ کیا جاتا تھا کیونکہ ان سمیں ان کے پاس بلکل بھی یہ لائٹ وغیرہ کے اپکرن نہیں تھے کیوئے لائٹ وغیرہ کا استعمال کر کے رات کو بھی شوٹنگ چلا سکے ایسے میں دن کی سن لائٹ میں انہوں نے شوٹنگ کی اور اس پوری مووی کو بنانے میں دادا صاحب آل کی ایک پتنی سرسواتی دیوی کا ایک مہترپون یوگدان تھا جہاں پر انہوں نے سین کو ریل کو کاٹ کر الگ الگ جو کا جون نے سے ایڈیٹنگ سے لے کر دوپ میں پردہ پکڑنے تک کا کام کیا اور پوری سہیتہ دی انہیں اس مووی کو بنانے میں دوستو بتا دوں کہ اس پوری کاریکرم میں ان کو آپ بجٹ پورا جو بیٹھا فلم کا وہ تھا دس ہجار روپے دوستو دس ہجار روپے آج برطمان میں کافی چھوٹی بات ہے مووی کروڑوں میں بنتی ہے کافی زیادہ بجٹ ہوتا آج کل مووی کا لیکن اس سمیں دس ہجار روپے بھی بہت بڑا بجٹ تھا اور اس پوری مووی کو بننے میں لگ گئے تھے چھ مہینے ستہائیس دن کا سمیں اور یہ پوری مووی جو تھی وہ کافی کم سمیں کی تھی کالی چالیس منٹ کی مووی بنائی گئی لیکن کافی زیادہ شاندار اور اس مووی کو جب لگایا گیا 21 اپریل 1913 کو تو اسے لگاتا ہے تیرہ دن تک چلایا گیا اور اس سمیں اس مووی کو کالی وی آئی پی لوگوں نے دیکھا تھا کالی اچھ اسطر کے لوگوں نے دیکھا تھا جو کافی اچھے استان پڑتے ہیں اس سمیں لیکن اس کے باوجود اس مووی نے 47 ہجار روپے کی کمائی کی تھی اس سمیں جو کی بلوگ بیسٹر ثابت ہوئی اور اس کے بعد سلسلہ چلتا گیا بولی ونڈ مووی کا دوستو بتا دوں کہ اس کے بعد اس فلم میں تو بلکل آواز نہیں تھی جو اس کے بعد کافی زیادہ سمیں کے بعد ایک آواز والی فلم بنائے کی تھی جس کا ٹائٹل تھا آلم مارا جس میں پسٹ بار مووی میں آواز دی گئی تھی دوستو آئی تنگ آپ کو انفرمیشن ایسے لگی ہوگی اور پتا چل گیا ہوگا کہ کس پرکار سے اس پوری مووی کا نرمان ہوا کس پرکار سے اس کا بجٹ سیٹ کیا گیا اور کس پرکار سے اس نے 47 ہجار روپے کی کمائی کی اور کافی زیادہ محنت لگی اس میں تو آج دوستو مجھے کمنٹیں بتائیں کہ آپ کو یہ مووی کے پوری میکنگ کی جانکاری کیسی لگی مجھے کمنٹیں بتائیں اور ویڈیو سان آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسے اور بھی ایٹرسٹنگ اپ ڈیٹس آپ کو دیتا رہوں گا اگلے ویڈیو کو ساتھ پیسوڈ آٹو ہوں آج جب تک ہی لیے ڈینکی دوستو